اچھا مجھے نا پورے دن میں سب سے زیادہ ٹائم جو خوبصورت لگتا ہے پاکیزہ لگتا ہے جو میرے دل کے قریب ہے نا وہ صبحوں کا ٹائم ہوتا ہے لٹرلی انسان ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اتنے قریب ہے اور خاص طور پر جب صبحوں کی نماز پڑھ کے صبحوں کے اذکار سارے کریں اور صبحوں کی دعائیں پڑھیں اسے دل کو اتنا سکون ملتا ہے میں بھی ایسے کرتی ہوں نماز کے بعد ساری دعائیں اور اذکار سفارے ہونے کے بعد میں پاہے نکل آتی ہوں اتنی تھنڈی ہوا چلتی ہے اور میں اس تھنڈی ہوا میں گہرے گہرے سانس لیتی ہوں اپنے لنگز کو میں کلین کرتی ہوں اس میں فریش ہوا بھرتی ہوں اور پھر اپنا یہ فیورٹ پودا جو میرا کلیوں کا ہے اس کے پاس آ جاتی ہوں جس کو دیکھیں مجھے دلی سکون اور خوشی ملتی ہے یہ بھی مجھے اللہ تعالی کا ایک موزہ لگتا ہے یہ پودا اتنا خوبصورت اس کا یہ جو کلیوں کا اس کا جو خوبصورتی اس کی ہے دیکھنے میں خوبصورت ہے اور پھر کلیوں کی جو خوشبو ہے قسم سے مہنگے سے مہنگا پرفیوم بھی جو ہے وہ اس کے برابر کا نہیں ہے اور میں ساری کلیاں توڑ کے اندر لے آتی ہوں اور پھر اپنے ٹیبل پر جو میرے ڈیکوریشن کا پیس پڑا ہوا ہے یہ ایک باؤل ٹائپ ہے میں اس کے اندر ساری ڈال دیتی ہوں پورا دن میرا کمرہ جو ہے نا اتنا مہکتا رہتا ہے اور بلکل میں فریش رہتی ہوں اس خوشبو سے اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امیدے کے سب خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اللہ تعالی کے حفظ و امان میں ہوں گے آج کا ویلوگ بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ نے میرا ویلوگ اینڈ تک دیکھنا ہے اگر میرے ویلوگ پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل کا ایکن ضرور پریس کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آج کا ویلوگ کیوں انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج میں آپ سے ایسی ٹپس کیچن سے ریلیٹر شیئر کرنے والی ہوں کہ اس سے آپ کی زندگی میں بہت ہی آسانی بھی آئے گی اور آپ کئی پریشانیاں سے بھی بچ جائیں گی اچھا سب سے پہلے ٹپ تو یہ ہے کہ لیٹرلی جب ہماری گھر نا سم ٹائمز مہمان آتے ہیں نا تو ہم نا اس طرح کرتے ہیں کہ جو گلاس ہوتے ہیں نا ان کو دھو کے جلدی سے سٹینڈ پر ہینک کر دیتے ہیں اور بس ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام اتنا ہی لیکن ایسا کرنا جو ہے اس سے آپ کا کام بالکل ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے آپ نے کبھی کبھی محسوس کیا ہوا کہ ہم کبھی کوئی گلاس اگر اس میں پانی پینے لگی نا اس میں سے ایک عجیب سی سمیل آتی ہے جس کو سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ انڈے کی سمیل آ رہی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو اب بتانے لگی ہوں اور اس سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ گلاس دھو کے نا پہلے اچھے سے واش کر کے اچھے سے ڈیٹروجنٹ کے ساتھ واش کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے باسکٹ میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے اور ان کا جتنا بھی پانی ٹپک رہا ہے نا وہ سارا جو ہے وہ ٹپک کے ختم ہو جائے اور یہ ادھر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ان کو ایسے ڈرائی کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اچھا ڈرائی کر دینا اب اس سے یہ نہ سمجھیں کہ بس جو ڈرائی ہو گیا ہے اب ہمارے یہ نیکسٹ ڈیوز کے لیے تیار ہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ نے جب ان کو سنبھالنا ہے ریک میں یا کیبن میں جہاں پہ بھی آپ نے رکھنا ہے نا آپ نے ایسے انہوں اٹھا کے رکھ دینا کہ اب جی یہ ڈرائی ہو گئے ہیں تو اب ان کو ہم اٹھا کے اوپر سٹینڈ پہ لگا دے نہیں اس سے پہلے آپ کو ایک اور ضروری کام کرنا ہے اور وہ ضروری کام کیا ہے یہی میں آپ کے ساتھ اب نیکسٹ شیئر کرنے لگی ہوں گلاس جو ہے وہ میں نے دھو لیا ہے اور خوشک بھی ہو گئے ہیں لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریے گا کہ جب گلاس دھونے کے بعد خوشک ہوتے ہیں تو ان میں پھر بھی ایک لیئر وائٹ وائٹ سی لیئر گلاسوں کے اوپر ہوتی ہے وہ ایک خوشکی کی لیئر ہوتی ہے اور اگر ہم ایسے ہی ان کو رکھ دیں گے سٹینڈ پر یا ایسے ہی ہم ان کو الٹا کر کے یا بند کر کے کہیں بھی رکھ دیں گے نا تو اس میں سے پھر سمیل تو ڈیفینیٹلی آئے گی تو آپ نے ایسے نہیں رکھنا آپ نے بشک یہ ڈرائے ہو گئے لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ ڈرائے کپڑا ایک لے کے ساف ستھرا جو کپڑا ہو وہ لے کے ایک دفعہ ان پہ پھیر لینا ہے اندر اور باہر ان کو اچھی طریقے سے ساف کر لینا ہے اسے آپ نوٹ کریں گے کہ وہ ساری جو ہے نا وہ لیئر وہ اتر گئی ہے وہ وائٹ والی اور اب بلکہ زیادہ اچھے سی اور کلیر ٹرانسپیرنٹ ان کی جو اصل شکل ہے نا وہ نظر آئے گی حالانکہ پہلے دھلنے کے بعد ڈرائے ہونا کے بعد اتنے ٹرانسپیرنٹ لک نہیں آ رہی تھی ایک سفیدی کی جو لیئر تھی نا وہ تھی لیکن اب یہ کپڑا پھیرنے کے بعد یہ زیادہ کلیر کرسٹل کی طرح چمک رہے ہیں گلاس اب یہ بالکل ریڈی ہیں اب آپ نے ان کو جہاں پہ بھی سنبھالنا ہے آپ سنبھال سکتے ہیں تو پھر ان کو کپڑا وغیرہ پھیرنے کے بعد ان کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد میں ان گلاسوں کو نا ڈبے کے اندر جو پورا سیٹ کا ایک ڈبہ ہوتا ہے اس کے اندر ہی میں ڈال کے سنبھال لیتی ہوں کیونکہ میں نے جو گھر میں یوز ہونے والی گلاس ہیں نا وہ الگ سے رکے ہوئے ہیں لیکن جو گیسٹ آنے کے لیے گلاس ہیں وہ سپرٹ ہوتے ہیں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ جو سیٹ ہوتا ہے نا پورا وہ بھرکرا رہے اگر وہ بھی اسی طرح باہر پڑے رہے نا کیجول یوز میں پڑے رہے تو وہ پھر ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور پھر ٹوٹے سے میرے تو اتنے پھر سیٹ خراب ہو جاتے ہیں نا تو میں یہی کرتی ہوں کہ میں نے گھر والے سیپرٹ رکھے ہوئے ہیں اور جو میرے مہمانوں کے لیے ہیں وہ سیپرٹ ہیں اور ان کو اسی طرح دھو کر ڈرائے کر کے اور اچھی طرح ساف کر کے نا میں ان کو دوبارہ ڈبے میں پیک کر لیتی ہوں میں ان کو اسی طرح کھلا نہیں چھوڑتی اچھا یہ میرا کیبین ہے جہاں پہ یہ دوسری ٹپ میں آپ کے سا شیط کر رہی ہوں یہ میرا کیبین ہے جہاں پہ میں نے اپنے گلاس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور اس میں سے کچھ گلاس تو کھلے پڑے ہوئے ہیں باہر یہ وہ والے ہیں جو جن کے سیٹ وغیرہ ٹوٹ چکے ہیں اور کسی کے دو پیس بچے ہیں کسی کے تین پیس بچے ہیں تو یہ جو گلاس ہیں ان کو میں نے باہر ہی رہنے دیا ہے یہ میں ڈبے میں پیک کرنے کے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے میں ان کو سیپرٹ رکھتی ہوں اور یہ میں اس اپیوز کرتی ہوں جب اس طرح کے گیسٹ آئے فرغزمپل صرف دو لوگ آتے ہیں یا تین لوگ آتے ہیں تو جلدی سے یہی والے نکال کے میں یہ یوز کر لیتی ہوں اور ان کو فورن ہی ارجنٹ میں اس کو استعمال کر لیتی ہوں اور ان کو باہر ہی رہنے دیتی ہوں مجھے وہ جھنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ڈبا نکالوں ڈبا کھولوں اور اس میں سے سارا اپنا سیٹ نکالوں یہ اس حبت ہوتا ہے جب زیادہ مہمان آ جائے اور زیادہ گیادرنگ ہو تو پھر ظاہر ہے مجھے زیادہ کونٹنے میں گلاس جائے ہیں تو پھر یہ جو ڈبے والے پیک ہیں گلاس یہ میں رکھ لیتی ہوں اور میں ان کو ڈبے میں ہی رکھتی ہوں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کیابن میں یہ دیکھیں کتنے میری یہ دو سیٹ جو ہیں یہ ڈبے کے اندر موجود ہیں اور یہ دونوں ڈبوں کے اندر ہی میں نے کیابن میں رکھیں اوپر نیچے کر کے اس سے ایک تو جگہ کی بھی بچت ہو جاتی ہے اگر میں ان کو کھول کے رکھتی نہ اسی طرح تو یہ بہت زیادہ جگہ گھیرتی اور یہ دیکھیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا بلکہ یہ ایک کیابن میں یہ پورے بھی نہیں آنے تھے اور اگر میں نے ان کو اسی طرح ڈبے میں پیک کر کے میں نے اس لیے رکھا ہے کہ ڈبے میں بھی پیک رہیں گے محفوظ رہیں گے اور جگہ بھی نہیں زیادہ گہ رہیں گے اور اوپر نیچے کر کے ڈبے میں آرام سے رکھ دوں گی اور یہ اس طرح زیادہ مینیجیبل ہو جائیں گے اچھا تیسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نہ اپنے جو سام سنگھ کے اوپر جو ریک ہوتا ہے اس کو اس طرح بھرا نہ کریں کہ ان کے اوپر اتنا رش ہوتا ہے برتنوں کا لگا ہوا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے صرف وہاں پہ وہی برتن رکھنے ہیں جو کہ یوز ہونے والے ہیں ڈیلی روٹین میں جو بھی ایکسٹرا برتن ہوں گے نا وہ نکالیں اب دیکھیں برتن دھولتے ہوئے یہ کافی ڈھکن پتیلوں کے ڈھکن ہوتے ہیں کچھ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ رش لگ جاتا ہے وقتی طور پر تو ان کو دھو دھوکے میں اوپر ہینک کرتی رہتی ہوں تاکہ یہ خوشک ہو جائیں لیکن جب یہ خوشک ہو جائیں تو پھر ان کو یہاں سے اٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے یہ بہت ہی میسی لگتا ہے بہت زیادہ بھرا بھرا ریک لگتا ہے اور پھر جگہ بھی نہیں بچتی تو باقی جو یوز میں نہیں ہے جو زیادہ یوز میں نہیں آتے ان کو اٹھا کے میں اندر رکھ لیتی ہوں ان کے جوگوں پہ کیبن میں جہاں پہ بھی رکھنے رکھ لیتی ہوں ایکسٹرا پلیٹے بھی یہ دیکھیں ایکسٹرا پلیٹے حالانکہ ہم لوگ گھر میں چار لوگ ہیں اور ہمارے لیے چار پلیٹے انوف ہیں کیونکہ جتنے زیادہ برطن آپ لگائیں گے اتنے زیادہ برطنوں کا کھلا رہا پڑے گا اور میرے بچے تو ایسے کرتے ہیں کہ اگر ایک پلیٹ یوز کی ہے تو وہ رکھ دی ہے اب اگر ان کو پھر چاہیے پلیٹ نہ تو وہ اس کو واش زہرے نہیں کریں گے بچے کہاں کرتے ہیں تو وہ اگلی پلیٹ یوز کریں گے اس طرح برطن آپ کے آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے لیکن اگر آپ لیمٹیڈ اوپر رکھیں گے اپنے سٹینڈ پر لیمٹیڈ ایریے میں برطن لیمٹیڈ رکھیں گے تو اتنے ہی یوز میں آئیں گے اور وہ دھل جائیں گے دھلے میں بھی سانی ہوگی اس لئے ایکسٹر برطن فورا اٹھا لیا کریں اور یہاں پر جتنے استعمال کے ہیں افراد کے اکارڈنگ اتنے ہی رکھا کریں نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ جب بھی ہم صفائیاں کرتے ہیں ہم شیلف صاف کر لیتے ہیں اوون بھی صاف کر لیتے ہیں سارے لیکن ہم سمٹائمز یہ جو ان کے ہوتے ہیں کارڈنرز یہ اگنور کر دیتے ہیں یعنی کہ چیزیں جو ہے جیسے اوون ہے اس کے پیچھے والی جگہ اور اکثر یہاں پہ ہی کیڑے یا چھپکلی وغیرہ نا یہ ان کی فیورٹ پلیس ہے کیونکہ ان اندھیرے والی جگہوں پہ نا اور کونوں خدروں میں یہ چیزیں بہت بھاگ بھاگ جاتی ہیں اور چھپنے کی کوشش کرتی ہیں اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ جب بھی آپ چیزیں ہٹائیں تو پیچھے سے کوئی چھپکلی نکل آتی ہے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے کہ یہ روٹین میں یہاں کی صفائی نہیں ہوتی اور یہاں پہ روٹین کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ کو یہ اوون پیچھے کر کے اس کی صفائی لازمی کرنی ہے اور اس میں اگر آپ ڈیلی بیسز پہ کر لیں تو ویلنگوڈ بہت اچھی بات ہے ورنہ ٹائم ٹو ٹائم ہر دوسرے سے تیسرے دن آپ اوون وغیرہ پیچھے کر کے اپنا پورا ہاتھ آگے تک لے جا کے اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے میرا کیمرہ یہاں پہ ہل رہا ہے کیونکہ ایک ہاتھ سے میں نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا نا اور آگے شیلف بھی تھی اور آگے کونے تک جانے میں نا کیمرہ آگے جا نہیں رہا تھا تو یہ دیکھیں میں آگے تک نا اس کو اچھی طرح کونوں میں اچھی طرح صفائی کر کے اور یہ جسر میں صاف کر رہی ہوں نا اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کوئی انٹی بیکٹریل جو سپری ہوتے ہیں نا اگر وہ تھوڑا سا سپری کر لیں نا تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ کیڑے وغیرہ پھر پیچھے نہیں آتے کوئی آگے سے جیسے موسم بدل رہا ہے مچھر وغیرہ بھی جمع ہو جاتے ہیں تو یہ مین بات یہ ہے کہ آپ نے نا یہ جو کونے کھدرے ہیں نا ان کو اگنور نہ کیا کریں خدا کا واسطہ ان کو ضرور صاف کیا کریں اور یہ زیادہ ضروری ہوتی ہے انٹرنل صفائی جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے ایکسٹرنل تو ہم کر لیتے ہیں جو ظاہری طور پر نظر آتی ہے باہر باہر سے سامنے سامنے سے وہ دور کوئی کر لیتا ہے لیکن انٹرنل صفائی بھی اس کا بھی خیال رکھا کریں بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف اور نیکسٹ ٹپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہماری ہیلتھ کے لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے اچھا وہ کیسے وہ یہ کہ ہم جو یہ جو سفنج یوز کرتے ہیں نا جسے ہم فوم بویرا جس سے برطند ہوتے ہیں میں نے ایک سو نوٹ کیا ہے کہ نا اس کو ہم نا کافی کافی ٹائنگ جو ہے نا اس کو لے کے چلتے ہیں اور اس کو چینج کرنا ہمارے ذہن میں نہیں رہتا اور ہم بس یوز کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں حالانکہ میں نے نا ایک میڈیکل ریسرچ میں پڑھا کہ یہ جو ہے نا برطند دھونے والا ہمارا جو فوم ہوتا ہے سفنج ہوتا ہے اس میں اتنے جمز ہو جاتے ہیں نا اگر ہم ویسے تو ڈیلی واش کرنا ضروری ہے ڈیلی واش ہو بھی جاتا ہے ڈیٹرجن سے لیکن اس کو چینج کرتے رہنا چاہیے اس کو چینج کر لینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر پھر بھی رہ جاتے ہیں جمز فوم ہے نا فوم کے اندر جمز جو ہے اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور جمز رہ جاتے ہیں تو اس کو ہر پندرہ دن بعد بیس دن بعد نا اس کو چینج کرنا ضروری ہے اور اگلا سفنج جو ہے یہ لگانا ضروری ہے کیونکہ جہاں پہ بات آئی نا ہیلتھ کی تو وہاں پہ پھر ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہمیں اور ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے اور جو ہے نا ہمیں نیو فوم جو ہے وہ لگانا ہے ہمیں پرانا جو ہے اس کو مزید دیوز نہیں کرنا اور نیا فوم جو ہے اس کو استعمال میں لے آنا ہے تاکہ ہماری بھی ہیلتھ صحیح رہے ہمارے ساتھ ہماری فیملی کی بھی ظاہرے برطنوں میں جمز جاتے ہیں فنج صاف نہیں ہوگا جمز والا ہوگا تو وہ سارے برطن ہمارے برطنوں میں ہی تو کنورٹ ہوں گے اتا جو پرانا سفنج ہے نا اس کو بھی آپ یوز میں لان سکتے اس کو پھینکے نا اس کو میں نا میں بالکل نہیں پھینکتی میں نا اس کو اس طرح نا یہ سنگ صاف کرنے کے لیے رکھ لیتی ہوں کیونکہ ہمارا سنگ صاف کرنے والا برطن ہونے والا جو فوم ہے نا وہ سیپرٹ ہونا چاہیے تو اس کو میں نا کچھ عرصے کے لیے اس کو یوز کر لیتی ہوں یہ سنگ کے لیے اور جب یہ سنگ بھی صاف کر کر کے تھوڑا سا ڈیمیج اور ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو بالکل ہی پھینک دیتی ہوں لیکن فورا نہیں پھینکتی میں اس کو اس کو رکھ لیتی ہوں سنگ صاف کرنے کے لیے اور جو نیا سپنج ہے وہ برطنوں کے لیے رکھ لیتی ہوں کیسی لگی یہ ٹپ اچھی تھی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اب بڑھتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف دیکھتے ہیں نیکس ٹپ کیا ہے اچھا بھی چائے کس کو نہیں پسند میرا خیال ہے کہ پاکستان میں تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جس ان کو چائے پسند نہیں ہوگی آئی ام آ بگ ٹی لور کافی لور وٹائیور جو بھی مل جائے لیکن مجھے یہ اس طرح کیاں ڈرنکس بہت پسند ہیں اور چائے تو ہم پیتے ہیں دن میں ایک دفعہ پیتے ہیں دو دفعہ پیتے ہیں لیکن اس میں بھی ہم ایک چیز اگنور کر دیتے ہیں اس میں بھی ایک صفائی کا بہت بڑا عمل دخل ہے جس کو ہم بہت ہی حلکہ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو چائے بنائی کتیلہ خالی ہوا سوس پین خالی ہوا اور اس کا جو کچرہ ہے میں نے کئی لٹرلی اپنی فیملی میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ سیدھا سنکھ میں ڈال دیتے ہیں سارا پانی ڈالتے ہیں سنکھ میں ڈال دیتے ہیں یہ آپ اتنا بہت غلط کر رہی ہیں اپنے سنکھ کے ساتھ اپنے ڈرینیج سسٹم کے ساتھ کیونکہ یہ مسئلہ پھر آپ کے لیے ہی بنے گا آپ کوئی پرابلم ہوگا تو یہ بہت بڑی بےوقوفی ہے کہ اس طرح کچرہ پھینکنا اپنے سنکھ کے اندر کچرہ پھینکنا یہ سب سے بڑی بےوقوفی ہے کوئی بھی کچرہ ہو کوئی پتی لے کا سالن کا پتی کا کوئی بھی اس طرح کا کچرہ ہونا تو اللہ کے واسطے ان کو اس طرح چھان لیا کریں میں ہمیشہ اس طرح کرتی ہوں میں جو بھی پتی ہوتی ہے میں نے کبھی بھی سنکھ میں پھینکنے کی غلطی نہیں کی مجھے یہ بہت برا لگتا ہے اور بہت بڑی جہالت لگتی ہے میں اس طرح کوئی بھی کچرہ ہوتا ہے میں چاہے سالن کا ہو میں اس کو اس طرح چھان لیتی ہوں چائے والی چھلی جو ہے وہ چھان لیتی ہوں اور پھر چھاننے کے بعد سارا کچرہ جو ہے تو آپ بھی اس ٹپ پہ عمل کریں یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس سے آپ بہت بڑی پریشانیوں سے بھی بچ سکتے ہیں صفائی تو ایس اچھ ہے ہی لیکن آپ اپنے ڈرینیس سسٹم پہ بھی بہت بڑی مہربانی کر رہے ہوں گے اچھا ایک اور ٹپ سب سے بڑی ٹپ جو کہ ہم بہت زیادہ اگنور کر دیتے ہیں برطن دھولیے سنگھ ساف کر لیا کچن ساف کر لیا لیکن سنگھ کے نیچے والا ایریا اس کو ہم کیوں اگنور کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بھی کتنے زیادہ جمز ہو جاتے ہیں تو ڈیلی بیسیس پہ یہ صاف کرنا ضروری ہے میں بھی ڈیلی اپنی میٹ سے یہ صاف کرواتی ہوں اگر میٹ سے نہ بھی آئے اویلیبل نہ بھی ہونا تو میں خود بھی یہ کر لیتی ہوں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی اتنا بیگ ایشو نہیں ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے تو میں اس طرح نا اب دیکھیں میں نے اپنی میٹ کو ڈیلی بیسیس پہ برتند ہونے کے بعد برتند میں خود ہوتی ہوں کیونکہ برتند ہونا مجھے خود ہی پسند ہے کیسے بھی میٹ کے ہاتھوں کے مجھے اکثر برتند پسند نہیں آتے چکنائی کہیں نہ کہیں وہ چھوڑی دیتے لیکن یہ سنگھ والا کام ہے نا یہ میں میٹ سے کروا لیتی ہوں تو اس طرح میں سرف ڈال کے نا یہاں پہ اور اس کو میں ڈیلی بیسیس پہ اپنی جالی ہے ضرور صاف کرواتی ہوں اور یہ بہت زیادہ ضروری ورنہ نیچے سے سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے یہ ایریا بہت ہی جمز والا ہو جاتا ہے اور بہت ہی ڈرٹی ہو جاتا ہے اگر ڈیلی بیسیس پہ اس کو ہوا نہ لگوائی جائے کھول کے ویسے تو کئی گھروں میں کئی کچن میں یہ اپن ہوتا ہے لیکن میرے یہاں پہ کیابن کے ادھر آگے دور لگے ہوئے ہیں تو یہ میرا بند ہوتا ہے تو میں اس کو ڈیلی بیسیس پہ کھولتی بھی ہوں میں نہیں یہاں پہ صرف اس لئے یوز کرتی ہوں کہ ظاہرے چکنائی والے برطن ہوتا ہیں تو ساری چکنائی نیچے آتی ہے تو صرف ڈالنے سے وہ ساری چکنائی جو ہے ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے بلکل صاف شفاف نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے تو بڑا ایک نا ایک عجیب طرح کی نراحت کا حساس ہوتا ہے سکون کا حساس ہوتا ہے اگر میرے سنگھ کا نیچے والا ایریا صاف ہو تو لیکن اگر اوپر میں جتنی مرضی صفائی کرنوں اگر میرا سنگھ کا نیچے والا ایریا گندہ ہے نا جمز والا ہے یا اس طرح کے کچھرا پڑا ہوا ہے اس میں تو یقین کریں مجھے اتنی ایریٹیشن ہو رہی ہوتی اتنی الچھان اتنی پریشانی ہوتی ہے نا بے شک میں کہیں بھی بیٹھی ہوں نا میرے مائنڈ میں وہی چل رہا ہوتا ہے ایسا چلیں جے بڑھتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ یہ ہے کہ جب بھی کھانا بنائے تو ہمارے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اب یہ پتیلے دھونے سالن والے پتیلے چاول والے پتیلے اس کا سب سے اساندری کا یہ ہے کہ آپ گرم گرم جیسے ہی سالن بنایا ہے تو آپ سالن کو نہ گرم پتیلا ہے تو آپ اس کو نہ کنورٹ کر لیں کسی اور باول میں جس میں بھی آپ فریج میں رکھتے ہیں تو میں اسی طرح کرتی ہوں کہ جیسے ہی سالن منا لیا ہے اور ایک دفعہ ہم نے یوز کر لیا ہے جیسے اب سالن منایا تک کھانا کھایا ہے اب یہ بھی پتیلہ سٹیل گرم ہے تو میں یہ سارا سالن جو ہے نا میں یہ باول میں اس طرح کنورٹ کر لیتی ہوں اور سالن والا جو باول ہے وہ فریج میں رکھ لیتی ہوں اور یہ گرم گرم پتیلہ جو ہے نا اس کو میں فوراں سنک میں لے جاتی ہوں اس کے اندر تھوڑا سا نا میں پانی ایڈ کر لیتی ہوں ڈیڈرچنٹ ایڈ کر لیتی ہوں اور اس سے نا میں صرف جالی پھیرتی ہوں اس میں اور آپ یقین کریں کہ یہ اتنی ایزیلی صاف ہو جاتا ہے نا اور اگر ہم اس کو رکھ لیں گے کہ چلو یہ بعد میں دھویں گے شام کو دھویں گے رات کو دھویں گے یا صبح کو دھویں گے تو وہ خوشک ہو جاتا ہے وہ جم جاتا ہے اور پھر آپ کا دل بھی نہیں کرتا اس کو دھونے کو خاص طور پر یہ بڑے برطن نا اگر یہ پڑے رہے ہیں نا تو یہ بالکل بھی دل نہیں کرتے بعد میں دھونے کو تو سب سے پہلے میں آتا سب سے پہلے یہ پتیلے وغیرہ ہی دھوتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے بعد میں ایسی سستی آنی ہے نا ان کو دیکھے اور یہ دھونے کو دل نہیں کرنا تو یہ دیکھیں اب کتنی آرام سے صاف ہو گیا ہے میرا آدھا منٹ لگا ہے اور یہ صاف ہو گیا کیونکہ یہ پتیلہ گرم تھا بھی برطن اگر گرم ہونا تو وہ بہت جلدی صاف ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی چکنائی وغیرہ بھی نہیں جمتی اور آگے خاص طور پر جب سردیاں آ رہی ہیں نا سردیوں میں تو وہ اتنی سردی پڑتی ہے کہ بس دس منٹ بعد ہی آپ کی ہر چیز تھنڈی ہو جاتی ہے اور جم جاتی ہے تو سردیوں میں یہ ٹپ بہت کام آتی ہے کہ اگر آپ گرم گرم پتیلے گرم گرم برطن فوراں ہی چیزیں کنورٹ کر کے دوسرے باؤل میں اور فوراں اگر دھولے تو بات کی بڑی جھنگ جھٹ سے بڑی پریشانی سے آپ بچ سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح دھوکے آپ کو دکھایا اور یہ دیکھیں کتنی جلدی یہ دھول بھی گیا ہے صاف سترا ہو گیا ہے چونکہ گرم تھا یہ دیکھیں جی اب پتیلہ جو ہے نا جلدی دھول بھی گیا ہے اور صاف سترا ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ میرا زیادہ ٹائم لگتا میں جھالے کے ساتھ اس کو مانچتی رہتی مانچتی رہتی نہیں جی یہ فوراں ہی سیکنڈوں میں یہ دھول گیا ہے اچھا جی بڑھتے ہیں لاسٹ ٹپ کی طرف اور یہ ٹپ بہت ہی امیزنگ ہے اکثر ہمارے یہ جو ہوتے ہیں نا کھوڑا اٹھانے والے وائپر جو بھی ہوتے ہیں یہ ان کو آنا اس طرح صاف سترا ہی رہنے دیا کریں میں ان کو صاف سترا رہنے دیتی ہوں میں اس کے اوپر کچھرہ بلکل نہیں آنے دیتی وہ کیسے بھئی یہ بات تو ہے نا سوچنے والے کہ یہ کچھرہ اٹھانے والا اور اس پر کچھرہ نہیں آتا اس کو میں کیسے پروٹیکٹ کرتی ہوں میں اس کے اوپر شاپر چڑھا دیتی ہوں آپ یقین کریں کہ یہ ویسے بھی اس کے اوپر اگر کچھرہ ہم ڈیلی ویسے ہی ڈالتے رہے تو یہ آہ ساس تک گندہ ہو کے اتنا یہ ڈرٹی ہو جاتا ہے نا اور پھر آپ کو اس کو واش کرنا پڑتا ہے اس سے بچنے کے لئے یہ ہے کہ آپ جب بھی صفائی کریں تو اس کو اوپر آرام سے شاپر چڑھا دیں اور شاپر جب چڑھائیں گی نا تو آپ دیکھیں جی اس کا امیزنگ جو کمال ہے نا کہ جب آپ جھاڑو لگائیں گی یا کوئی بھی کچھرہ جب سمیٹیں گی نا آپ اس کے اوپر جب ڈالیں گی تو اتنے آرام سے وہ سارا شاپر پر ہی جائے گا اور آپ کا جو یہ ہے نا کچھرہ اٹھانے والا یہ بلکل بھی نہیں گندہ ہوگا بلکل بھی نہیں مہلا ہوگا ساف سترہ رہے گا اور سارا کچھرہ جو ہے وہ شاپر پر جائے گا اور جب آپ صفائی کر لیں گی تو آرام سے شاپر اتار کے آپ نے ڈسک بینڈ میں ڈال دینا ہے that's it تو ہے نا امیزن ٹپ امید ہے کہ آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اب جی ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور مجھے اپنی دعوے میں یاد رکھئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرئے اور میری ویڈیوز کو لائک کرئے شیئر کرئے اللہ حافظ فیمان اللہ